اسلام علیکم میں ہوں فہد شراجی فورٹ ٹیکنالوجسٹ آج بات کرتے ہیں ایک اہم اگریگرٹس کمیلٹی رائس کی جس کے ایکسپورٹ پہ انڈیا نے کچھ دن پہلے ہی پابندی لگا دیا ہے اور اس پابندی کا نوٹفکشن منسٹی آف کامرس نے جاری کیا اور منسٹی آف کامرس کے نوٹفکشن جاری کرنے کے بعد انڈیا کی جو منسٹی آف فائننس ہے اس نے بھی ایک نوٹفکشن جاری کیا جس میں انڈیا کی ٹاپ ایکسپورٹرز کو آ گیا کہ وہ اگر انڈیا کی جو بین ورائٹیز ہیں رائس ورائٹیز انڈیا نے تمام ویاد رہی انڈیا نے تمام ورائٹیز پہ بین نہیں لگایا بلکہ ہنڈر پرسنٹ بروکن رائس اور راہ وائٹ نان بسمتی ورائٹیز کے اوپر بین لگایا ہے اس کے علاوہ جو بسمتی ورائٹیز ہیں اور نان بسمتی پار بائلڈ ورائٹیز ان کی ایکسپورٹ آپ فریلی کر سکتے ہیں جو انڈیا کا ایکسپورٹ رہا ہے وہ فریلی اسے ایکسپورٹ کر سکے گا بٹ منسٹیا فائننس نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایکسپورٹر سٹیل ہنڈر پرسنٹ بروکن رائس کو یا پھر نان بسمتی ورائٹیز کو ایکسپورٹ کرنا چاہے تو وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو ٹونٹی پرسنٹ اضافی ٹیکس یا اضافی ڈیوٹی پے کرے گا تو صورت میں وہ ایکسپورٹ کر پائے گا یاد رہی اس وقت پوری دنیا کو پوری دنیا کو پوری شارٹیز کا سامنا ہے اور پوری دنیا اس وقت فورٹ ان سیکیورٹی کی پرابلم کو فیس کر رہی ہے اور انڈیا نے پچھلے ہم نے دیکھا پچھلے چار ماہ پہلے مئی دوزار بائس میں ویڈ کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی تھی اور یہ پابندی ویڈ کی ویڈ کی اوپر پابندی اس لیے لگائی تھی کہ انڈیا نے دیکھا کہ جب ان کے پرابلک سٹاکس جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے اور انگلوڈنگ پاکستان انڈیا اور پاکستان دوروں میں ہیٹ ویڈ بھی وجہ سے جو ویڈ کی جو یلڈ تھی وہ پوری طرح متاثر ہوئی کیونکہ ہیٹ ویڈ کے وجہ سے پوری پراپر طریقے سے یلڈ وہ مل نہ پائی اور کراپ برپور فصل نہ دے پائی تو اس کی وجہ سے ایک تو یلڈ کم آئی اور انڈیا نے اپنی جو ضرورت ہے اس کو مندرزہ رکھتے ہوئے انڈیا نے پابندی لگائی تھی اور یہ پابندی ابھی بھی چال رہی ہے تو اب یہ صورتحال آگیا کہ انڈیا نے اب رائز کے اوپر بھی ایکسپورٹ پہ بھی پابندی لگا دی اور گلوپلی اگر اس چیز کو دیکھیں کہ اس پابندی کو دیکھیں تو گلوپلی بہت خطرناک ہے یہ کیونکہ پوری سپلائی چین جو ہے وہ ڈیسٹرپ ہو جائے گی آفریکن آفریکن کنٹریز ہیں ان کے لیے یہ بہت alarمنگ سیچویشن ہے کیونکہ آفریکن کنٹریز کا زیادہ تر اگر میں بات کروں گلوپل شیئر کا تو انڈیا کا فورٹی پرسنٹ شیئر گلوپل گلوپلی شیئر جو ہے رائز ایکسپورٹ کا وہ انڈیا کا شیئر تھا اس کے علاوہ ویتنام آجتا ہے تھائیلینڈ آجتا ہے پاکستان آجتا ہے انڈیا تقریباً ٹاپسٹ ٹاپ میں آتا تھا ایکسپورٹ میں اب فورٹی پرسنٹ شیئر جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے پوری دوریا میں سپلائی چین ڈسٹرب ہو جائے گی اب آجتے ہیں کہ انڈیا نے پابندی کیوں لگا انڈیا کے منسٹریز نے جب اس کی ایکسپورٹیشن دی میڈیا پرسنز کو اور اپنی ویڈس سائٹ پر جو ریزن دیا وہ ریزن آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلو پہلی ریزن یہ ہے کہ انڈیا کے میجر پلانٹیشن ایریاز ہیں جن میں یو پی ہے یو پی بیہار ہے بنگال ہے جرکھنڈ ہے ان ایریاز میں انڈول جو رینفال ہے وہ بہت کم ہوئی ہے ٹائم ہے اس میں تبدیلی آئی ہے جن جلائی میں انہیں پلانٹیشن کرنی تھی بڑ وآہ کچھ فارمرز نے اس پلانٹیشن کو اگست میں کیا اور اگست میں ایسی سیڈز کو انہیں پلانٹیشن کی جن کی یرڈ جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اور شہرڈ ڈیوریشن ان کا پلانٹیشن سپل ہوتا ہے ان کا شہرڈ آریشن سپل ہے لائی سیکل وہ شہرڈ ڈیوریشن کا ہے اور ان کی یرڈ بہت کم ہوتی ہے یہ بھی ایک important reason ہے اور اس کے علاوہ جو total area last year's کی نسبت total area جو ہے اس دفعہ plantation کا وہ بھی کم ہوا ہے وہ 4.29% اس دفعہ کم ہوا ہے اس چیز کو گورنمنٹ آف انڈیا نے دیکھا اس کے علاوہ جو reasons ہیں ان میں جو انڈیا کے major areas پنجاب اور ہریار آئے ہیں ان میں ایسا وائرس ایسا وائرس نے اٹیک کیا فصل کو کراپس کو ایسا وائرس اٹیک ابھی بھی کر رہا ہے اٹیک کہ وہ پیڈی پلانٹ ہے اس کے سائز کو سٹینڈر سائز تک نہیں پہنچ پاتا بلکہ وہ پلانٹ جو ہے وہ ڈفارف ہو جاتا ہے لہٰذا اس کے وجہ سے کراپ گھیل بھی متاثر ہوگی رائس کی اور ایک اہم important چیز انڈیا نے اپنے جو local sectors ہیں livestock sector اور poultry sector اس کو boost up کرنے کے لیے انڈیا نے یہ step لیا ہے اور اس step کا دنیا پر کافی impact جو ہے وہ بہت برا پڑے گا کیونکہ انڈیا کافی african countries کو تو انڈیا نے تقریباً یوں سمجھے انڈیا نے grab کیا ہوا تھا but اب african countries کو substitute بھی دیکھیں گے اب substitute ڈوڑنے میں انہیں problem ہوگی اور پوری چیز ملک سپلائی چین جو already set تھی وہ آپ ڈسٹرب ہوئی ہے انڈیا کی ایک بین کی وجہ سے especially ایک اہم اہم important چیز وہ یہ ہے کہ انڈیا میں ایتھانال بلینڈنگ سکیم چل رہی ہے انڈیا انڈیا نے سکیم کو بھی develop کرنے کے لیے سکیم کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے یہ پاماندی کیونکہ ایتھانال کی پروڈکشن جو ہوتی ہے وہ ہنڈر پرسنٹ بروکن رائز سے ہوتی ہے اور ہنڈر پرسنٹ بروکن رائز سے ایتھانال پروڈیوز ہوتا ہے اور اب انڈیا نے دیکھا کہ جو لازٹ یرز کا جو ڈیٹا ہے اس میں ہم لازٹ یر جو تھا تقریباً چھبیس کروڑ لیٹر انڈیا میں ایتھانال پروڈیوز ہوتی تھی بات اس سال پچھلے سال کیا ہوا لازٹ یرز میں چھبیس کروڑ لیٹر سے سو لگلوڑ لیٹر پہ آ گیا انڈیا ایتھانال پروڈکشن میں تو اب انڈیا نے اس چیز کو بھی دیکھا اور ایتھانال کی پروڈکشن کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے یہ پابندی لگائی یہ آپ کو میں نے ریزنز بتائیں پرائسز پرائسز جو ہے رائس کی بھڑ جائیں گی کیونکہ انڈیا نے بابندی لگا تھی انڈیا کا 40% شیئر تھا آپ یاد رکھیں کہ لاسٹ یر انڈیا نے 21 ملین میٹرک ٹن انڈیا نے ایکسپورٹ کیا رائس اس میں سے 3 سے 4 ملین میٹرک ٹن جو تھا وہ بسمتی ورائیٹیز تھی باقی اس کے علاوہ 100% بروکن اور نال بسمتی ورائیٹیز جن کے اوپر ان کی ان کی قوانٹیٹی تھی 17 ملین میٹرک ٹن اب یہ 17 ملین میٹرک ٹن کو انڈیا نے بین کر دیا ہے اب 17 ملین میٹرک ٹن کا مطلب یہ ہے جو 40% بندہ تھا 40% شیئر کا گلوبلی ایکسپورٹ سے باہر ہو جانا تو پوری ورڈ کی جو سپلائی چین ہے فوڈ گر لیڈی آتی ہے تو ہمیں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہی ہے